مکان کی گھر کی صورت میں تھا جو ان کا انہیریٹیٹ تھا اس کے علاوہ کوئی آمدن یا کوئی اس قسم کی ایسٹس نہیں تھے اس رقم کے علاوہ اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں جو نیب کا بھی کرنٹ کیس ہے وہ کانٹیکسٹ بڑا آپ کے لیے واضح ہو جائے گا دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لگ نون کی دوبارہ حکمت آئی تو ایف بی آر کے مطابق ان کے اپنے کوئی جو ڈیکلیئرڈ ایسٹس تھے وہ بارہ تیرہ میلین کے لگ بگ تھے جبکہ ان کی گروتھ جو ڈیکلیئرڈ ایسٹس ہیں اس کے اندر جو خود آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ ایک سو اٹھارہ میلین پہ چلی جاتی ہے اب یہ جو ڈیکلیئرڈ اور یہاں پہ ایک پیٹرن ہے جو میں تھوڑی دیر میں آکے آپ بات کرتا ہوں جو دوسرے کیسز میں آپ دیکھیں گے شہباز شریف کا کیس ہو یا رانس ناولہ کا یا باقی جو ایسٹس کے کیسز ہیں ان کے اندر ایک سیم پیٹرن ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے ایسٹس کے اندر اس کی جب سورس دیکھی جاتی ہے کیونکہ سارا اس میں چیز تو تفصیل میں ہے جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو کیا آپ دکھاتے ہیں کسی کی گروتھ ہونا پانچ سال اقتدار میں رہتے ہوئے جب آپ تین وزارتیں کر چکے ہیں تو چلیں ماننے کی بات ہوگی کہ شاید کوئی وزارت میں رہیں تو کوئی آپ کے اوپر جادوگری ہو گئی اور آپ بڑا اچھا ہو گئے بڑے امیر ہو گئے لیکن اس کی کوئی سورس کیا ہے وہ اصل چیز یہ ہے اب ان کی جو سورس تیم میں اس کے اوپر آپ سے صرف چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور فیصلہ آپ پہ اور آپ کے توسط سے عام لوگوں تک چھوڑ دوں گا کہ یہ ایسا حسن اتفاق عام آدمی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا پہلی کوئی چودہ کروڑ کے لگ بگ کی سورس ہے ان کی تنخواہ کی جو دبائی میں ان کو ملتی تھی اب میرے بھائیو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا خواجہ صاحب دبائی ہرگز نہیں تھے وہ پاکستان میں ہی ہوتے تھے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک وہ وارٹر اینڈ پاور کے وزیر رہے پھر اس کے بعد وزیر دفاع بن گے اور آخر میں وزیر خارجہ بنے اس اسنا میں وہ پچاس ہزار روپیہ دھرم مہانہ پہ بقول ان کے خود اور جو انہوں نے ایف بی آر کو ڈیکلیر بھی کیا وہ ملازم تھے دبائی میں اور انہیں بقول خواجہ صاحب کے خود پچاس ہزار روپیہ دھرم مہانہ تنخواہ ملتی تھی جو پاکستانی روپوں میں اگر آپ اس کو کلکلیٹ کریں تو کوئی بائیس لاکھ روپے کے لگ بگ بنتی ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی کمپنی تھی کہ خواجہ صاحب یہاں پہ دن رات آپ بھی خدمت کر رہے تھے یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے تھے بچریپ کی کمی جو تھی وہ پوری ہو رہی تھی پھر اس کے بعد ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وزارت دفاع بھی دے دی گئی اور پھر وزارت خارجہ میں بھی وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے تھے سیاسی ایکٹیوٹیز اس کے علاوہ تھی لیکن یہ اتنے ہونہار اور میند کشت تھے کہ رات کے ہندیرے میں چھپ چھپ کے مشاورت دیتے تھے اس کمپنی کو جو ان کو بائیس لاکھ روپیہ مہانہ تنخواہ دیتی تھی اب دیکھئے قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائٹ جوب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے اب وہ جو چودہ کروڑ پہ دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں اس کا ثبوت کیا ہے آپ سارے بائی صحافی ہیں میرا خیال ہے کوئی بیس پچیس ہزار روپے سے لے کے پچاس ساٹھ لاکھ روپے تک تنخواہیں ہوتی ہیں اس صحافت میں میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو بھی کیش ملتا ہے سب کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے امپلائر کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں سب سے زیادہ تو اچھا ادارہ جو ہے یہ بیٹھے میرے سنالب آئی کیش آتا ہے ان کے ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ بائیس لاکھ روپےہ مہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے ہمارا دیکھئے قانون یہ نہیں کہتا آپ تنخواہ نہیں لے سکتے بالکل لے سکتے ہوں گے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک الگ چیز ہے نا کہ آپ وزیرے دفاع ہوتے ہوئے وہاں کون سی دے رہے ہیں یا وزیرے خارجہ ہوتے ہوئے کون سی آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں چودہ کروڑ پہ آپ آمدن کے طور پہ اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائی آپ کریڈٹ کارٹ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سیٹیفیکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائی یا پیس لپ دکھائیے وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے جب دبائی کے اکاؤنٹس کے کچھ چیزیں دیکھی گئی اس میں سارے کیش ڈپوزٹس ہیں دبائی کے اکاؤنٹ میں اچھا یہ اب انہوں نے ٹی ٹی کا اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرح انہوں نے نیا طریقہ بنایا باقیوں نے تو کسی نے منظور پاپڑ والے سے اور دیگر لوگوں سے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹس میں یا اپنے فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی لگوائی خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبائی کے اکاؤنٹس سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی تو یہاں تو ایف بی آر تو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس سے آ رہی ہے اور دبائی کے اکاؤنٹس کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے اب اس کا بڑا کنیکشن ہے جو ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ نون سورس کا ذکر ہے میں آخر میں اس پر بات کروں گا اچھا دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے جس دن یہاں سے فارغ ہوئے دوہزار اٹھارہ سے وہ نوکری بھی چلی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے آپ تو آج کل آپ فارغ ہیں پی ڈی ایم بھی پھوس ہو چکی ہے تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ دوہزار ہرنگ بات ختم کیوں ہوگی اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے اب تو آپ بحث ایک ایم این اے ہیں آپ کے پاس کافی وقت بھی ہوتا گا جب اسیمبلی کا سیشن نہیں ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے آپ لوگوں کو ضرورت پوچھنا چاہیے جب ابھی ان کی طرف سے کوئی ترجمان آئے گا ہماری پریس کانفرنس کے فوراں بعد دوسرا ایک ان کے اوپر یہ ایسٹس کے اندر ہر سپیسیفک کیس کے اندر دیکھئے ایک تو وہ ہیں ایسٹس جو بائیس تائیس ٹور پر بنتا ہے جس کا کوئی تو سرے سے جواب ہی نہیں ہے جن چیزوں کا جواب دیا گیا ہے یہ میں وہ آپ سے چار پانچ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جواب کیا ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجی عدالت میں تو ابھی جب وہ ان کا ریفرنس فائل ہوتا ہے تو ادھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ وہ کیا مطمئن کر پاتے ہیں لیکن ابھی تک نہ وہ نیاب کو مطمئن کر سکے ہیں نہ کچھ اور دوسرا انہوں نے اپنا ایک ایسٹ دکھایا سپٹیمبر دو ہزار چودہ میں گجرہ والا کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اسی لاکھ روپے کا پلوٹ خریدا اور ایک مہینے بعد اسی سوسائٹی کو چار ٹورڈ میں واپس بیچ دیا دیکھئے کہ یہ خواجہ صاحب تو کوئی جادوگر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور تنخواہ ان کو دبائی بھی مل رہی ہے ایک پلوٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی لاکھ کا لیتے ہیں اور اسی کمپنی کو چار کروڑ کا واپس لے کے بیچ دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی لیجٹیمیٹ وجہ نہیں سمجھ میں آتی وائل ہی واز دو ہزار چودہ میں وہ وزیر تھے تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے اور اس کی لیجٹیمیسی پوچھنی بنتی ہے کہ یہ کیسی ٹرانزیکشن آپ دکھانے کی کوئی کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک سو پچیس میلین بارہ کروڑ سارے بارہ کروڑ روپے سیال کوٹ میں اپنا جو ان کا گھر ہے اس کے ساتھ ایک مسلک پلوٹ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی میں نے دو ہزار اٹھارہ میں فروخت کر دی اس کے عوض ایک سو پچیس میلین میں نے وصول کی اب اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ جو سیل ایگریمنٹ اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ پوری پارٹی کا ایک تھیم ہے ادھر بھی کیلوری فونٹ والا کام نکلایا ہے جو سیل ایگریمنٹ دکھایا کہ اس سیل ایگریمنٹ میں اٹھائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ فلان فلان چیک کے تحت نمبر کے تحت ہمیں یہ پیسے وصول ہو گئے جب تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کی تو بینک سے یہ پتا چلا کہ وہ سیریل نمبر کے چیک اور وہ چیک بک اس کے تین ماہ بعد اشو ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ جس وقت آپ نے سیل ایگریمنٹ دکھایا جس ڈیٹ کا سیل ایگریمنٹ دکھایا جس ڈیٹ میں اس کے اندر جو چیک نمبر لکھے وہ چیک بک ہی اس کے دو یا تین ماہ بعد اشو ہوئی ہے تو ادھر بھی کیلوری فونٹ ان کی پکڑی گئی ایک سو پچیس ملین کا اور سب سے سب سے وہ یہ بتا دیں گے آپ کو ڈار صاحب سیال کورٹ کے رہنے والے ہیں وہ پلوٹ آج بھی ان کی پوزیشن میں ہے کوئی نہیں کے پاس ہی ہے خریدنے والے نے ابھی تک وصول نہیں کیا ہوا اس کے بعد ایک اپنی فرنٹ کمپنی خود قبول کر چکے ہیں کہ ان کی ہے تارک میر اینکو تارک میر اینکو کی ایک میں ٹرانزیکشن آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتے یہ ہیں کہ تارک میر اینک کمپنی جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کرتی ہے اب رائس کوئی بھی چیز جب ایکسپورٹ ہوتی ہے شگر کے کیسے میں ہم نے دیکھا ہے ایکسپورٹ کے لئے آپ کے سپیسفک اس ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کا ایک ریکوڈ ہوتا ہے جو آپ کے ایف بی آر کسٹمز کے پاس ہوتا ہے اور اس کے عوض آپ کی لسی کھلتی ہے اور آپ کو پیسے آتے ہیں اب ایک ٹرانزیکشن ہے ایک سو پچاس ملین کی پوروی انٹرپرائز ایف زیڈ ای سی پوروی انٹرپرائز یہ یو اے کی کی کوئی کمپنی ہے کوئی انڈین کسی کی کمپنی ہے اس کی طرف سے تارک میر جو ان کی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میری کمپنی ہے میں میرے نام پہ یہ ساری کمپنی ہے میں یہ بزنس کر رہا تھا اور اس کا یہ کلیم بھی لیتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں اس کو ایک سو پچاس ملین وصول ہوتا ہے اس کے عوض کوئی رائس ایکسپورٹ نہیں اب آپ کلیم یہ کر رہے ہیں تو آپ کو جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے ایک پوروی انٹرپرائز نامی کمپنی کا تو وہ آپ کو کس چیز کی عوض وہ پیسے بھیج رہی ہے یہ سوال پوچھنا بالکل بنتا ہے تحقیقاتی اداروں کا اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد جو ایک گلائن کو یہ ہے کہ جی ان کے وہ تو محض صرف بائی سٹور پر ایک ایک کیس بنایا گیا تو یہ جو نیب کا جب ان کا جو فیزیکل ریمانڈ کے لیے جو یہ کوٹ آرڈر ہے جس کے لیے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وہ جو گراؤنڈ آف ارس جس میں لکھے جاتے ہیں اس میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 48 بینک اکاؤنٹس in his name and in the name of his family and بینامی دار نیم لی اسد خواجہ مسارت عاصف خواجہ wife having credit turnover of rupees 1450 million approximately یعنی کہ تقریبا ڈیڑھ عرب روپے کا اس کے اندر transaction گوا ہوا ہے اور جس میں accused has also cash deposits of 223 million in his bank account آپ تو rice export کر رہے تھے supposedly آپ خود فرماتے ہیں تو آپ کی cash deposit کہاں سے آ رہی ہے آپ کے account میں 22 روڑ پہ آپ کے personal account میں cash deposit ہو رہا ہے دبائی کے account میں 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ cash deposit ہو رہا ہے سارا cash کا کاروبار ہے ایسا کون سا کاروبار آپ کرتے تھے جو صرف cash کی صورت میں ہوتا تھا اور اسی طرح سے running finance account ایک کھولا ہوا تھا جس کے اندر سارے اب مثال کے طور پر میں اگر ایک account کھولتا ہوں کرز لیتا ہوں اور اس کے اندر میں جب کرز واپس کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی سورس ہونی چاہیے نا پانچ سو سات ملین deposit ہوئے ہیں اسی company کے 2009 سے لے کے 2018 میں پانچ سو سات ملین سارے cash اور ان تمام cash transactions کا کوئی جواب نہیں ہے اب یہ ایک بڑا pattern ہے اور یہ pattern کدھر ہے کہ یہ صرف اس case کے اندر موجود نہیں ہے یہ تقریبا تمام cases کے اندر ہم دیکھتے ہیں چاہے قصہ آپ شروع کریں یہی طریقہ واردات عصاق ڈار کا تھا عصاق ڈار کا جو اگر آپ دیکھئے 1992 میں جب انہوں نے قاضی family والا معاملہ کیا پندرہ ملین ڈالر جو تھے وہ cash deposit کرا کے اور اسی کے وز لون لے کے اور اسی کو ان کے جو پاسپورٹس کو misuse کر کے وہ ساری money laundering کی گئی پھر صدیقہ سید نامی ایک بہرینی نیشنل خاتون کے نام کے اوپر اٹھارہ ملین ڈالر ان کا آئی ڈی استعمال کر کے اور یہ عصاق ڈار نے خود اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا نائنٹیز میں جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے یہ پاسپورٹ شہباز شریف نے دیا تھا کہ اس کے نام کے اوپر اکانٹ کھلوا لو وہ آپ کے سامنے موجود ہے پھر دو ہزار گیارہ میں ابھی ریسنٹلی جو ریویریشن ہوئی ہے ناصر لوتا جو کہ یو ای کے نیشنل ہیں بزنس مین ہیں ان کے نام کو misuse کرتے ہوئے شریف فیملی کی چودری شگر مل کے اندر پانچ ملین ڈالر کی ٹرانزیکشن دکھائی گی جس کے اب اس شہر اس کے نام دکھائے گے اور اس چیز کو وہ اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں ریٹن سٹیٹمنٹ میں بھی اور وان سکٹی فور کی سٹیٹمنٹ بھی جھٹلا چکے ہیں کہ نہ ہی میری انویسمنٹ ہے اور نہ ہی میں نے ان کی شگر انڈسٹری کے اندر چودری شگر مل کے اندر کوئی پیسے اس قسم کے انویسٹ کیے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے محترمہ ہیں مریم نواز صاحبہ آٹھ سو ملین کی پیمنٹ جو ان کو وایا اپنے والد نواز شریف جن کو ایک بلین سے زائد کی پیمنٹ ٹیٹی کی صورت میں ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی وہ بھی یہی طریقہ واردار تھا کہ پیسے کو گھما کے باعت سے لائے جاتا ہے اور اس کو اپنے لیجٹیمیٹ ایسٹ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالیہ کیس جس میں شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی حمزہ شہباز ہی اس میں گرفتار ہے سلمان شہباز بھاگا ہوا ہے جو شہباز شریف فیملی کا ٹیٹی کا کیس ہے اس میں بھی پندرہ ملین ڈالرز کی ٹیٹیز لگی ہوئی ہیں جو یو اے اور انگلینڈ سے لگی ہوئی ہیں اور کن لوگوں کے نام ہیں وہ منظور پاپڑ والا ہے محبوب ریڈی والا ہے اس قسم کے لوگ ہیں جن کی ایڈنٹیٹی استعمال کی گئی ہے تو تھیم تقریباً سیم ہے کہ کس طرح سے ان ایسٹس کو لیجٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ آ جائیے جو فیک اکاؤنٹس تھے فیک اکاؤنٹس کے اندر فلودے والے کا اکاؤنٹ کسی کا اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر کے اپنی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اب ان سب کے اندر ایک پیٹن سیم ہے اور وہ پیٹن یہ ہے جو میرے بھائی شروع میں بھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ایسٹ بیونڈ نون سورس ہے یہ پبلک آفیس ہولڈر کے لیے کیوں ہیں آپ جب اپنے پبلک لائف میں ہیں آپ کے اوپر آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس انکسپلینڈ ویلت ہے اس انکسپلینڈ ویلت کو اگر آپ اکسپلین نہیں کرز پاتے اور اگر آپ پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ والا پیسہ کرپشن اور کرپٹ ٹریکٹسز سے بنایا ہے یہ قانون میرے بھائی آج کا نہیں ہے یہ قانون انیس سو سنتالیس میں پروسیڈز آف کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہے پھر آپ کا یہ قانون اعتصاب بیورو کا پہلے جو چھانوے میں بنا پچانوے میں جب ناجم سیٹھی صاحب تھے اور رشاد حکانی صاحب آئے تھے کے اٹھے کردور میں اسی کو آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کو بعد میں اڈاپٹ کیا نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی اور انہیں اعتصاب ایکٹ بنایا جس کے تحت اعتصاب بیورو بنا اور اس کی پھر اتازہ صورت تھی جو نیشنل اکاونٹوپلیٹی آرڈیننس نائٹی نائن کے صورت میں آیا تو یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا ہے اور اس کے بعد یہ تمام سیکشنز آف لاؤ جو ہیں اور ایسٹ بھی آن نون سورس ہے یہ اگر آپ بڑا ایک مشہور کیس ہے اسون جارولی کا کیس سن دو ہزار کی رپورٹڈ کیس ہے جس کے اندر نیب کے قانون کی لیجٹمیسی کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ تمام چیزیں لارجر بینچ تھا نو میمبرز کا تھا شاہر یا ساتھ کا تھا انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا انکلوڈنگ دس سیکشن اور پبلک آفیس ہولڈر کے پاس اگر انکسپلینڈ ویلت ہے تو اس کی پریزمشن قانون کی یہ ہے اور یہ قانون کوئی مہنے نہیں بنایا ہوا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا جتنی پاکستان کی عمر ہے اس وقت سے قانون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن اور کرپ پریکٹسز سے اپنے اختیار کو میسیوز کرتے ہوئے پیسہ بنایا ہے کیونکہ ہمارے وہ ممالک جہاں پہ ڈاکومنٹیڈ اکانومی نہیں ہے وہاں کرپشن کے ڈائریکٹ ثبوتوں کو ڈھوننا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے یہ پریزمشن لوہ میں موجود ہے اور یہ بڑی لیجٹمیٹ پریزمشنز ہے اور انہی پریزمشنز کے اوپر بہت سارے کیسز بنے ہیں اور پروف بھی ہوئے ہیں تو اس لیے ابھی آپ صدار صاحب بھی اس پر کچھ تفصیل سے بات کریں کہ میں ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ چیز سپریم کورٹ میں شاید آپ میں سے کسی کا سوال بھی آئے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک کا گیا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا شاید تارہ نمبر آٹھ ہے سوری اٹھارہ ہے جس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا مس ڈیکلیریشن کا کہ انہوں نے اپنا اکامہ ڈیکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو انہوں نے جو اکامہ کے نوکری والا چیز تھی وہ ایف بی آر کے پاس ڈیکلیئر کی تھی لیکن اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے کامپیٹنٹ نہیں ہے یہ دیکھے کہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے لئے اپروپریٹ فورمز دوسرے ہیں اور وہ اپروپریٹ فورم یا نیب تھا یا ایف آئی اے تھی تو یہ نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے والیڈ انویسٹیگیشن ہوئی ہیں انہی انویسٹیگیشن کی صورت میں خواجہ آصف کو انویسٹیگیشن کے پروسس میں تعاون اور اسسٹنس نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے تاکہ یہ کیس جو آپ لوگوں کا کنسرن بھی ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس میں پروسیکیشن ہو اور پھر اس کا نتیجہ عدالت سے باہر نکلے دعا سب دیکھیں جی آپوزیشن اور بلحسوس پی ایم ایل این خواجہ آصف کی گرفتاری پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت شاید کسی قسم کی پلٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے میں میڈیا کے قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود گزشتا چار سال خواجہ آصف کے ساتھ آئینی اور قانونی جنگ لڑی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی میں گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کیس پوٹ کیا وہاں سے وہ نہل بھی ہوئے جیسے شداد اگوی صاحب کہہ رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خواجہ صاحب کو ریلیف ملتا ہے وہ بنیادی طور پر جو میس ڈیکلریشن کا کیس تھا جس میں اکامہ تھا ان کے اکاؤنٹس تھے اور ایک اکاؤنٹ بقیدہ ڈیکلیر نہیں تھا لیکن عدالت نے اسے امشن قرار دیا کہ شاید یہ ڈارمنٹ ہے تو اس لیے انہیں ریلیف مل گیا لیکن میں تب بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ کا وزیر دفاع سرحد پار ہندوستان کا ڈیفینس منسٹر یو اے کی ایک پرائیویٹ ایم کو نامی کمپنی میں جواب کر رہا ہو یہ پاکستان میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا انہی لوگوں کو جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایگریمنٹ انہوں نے ایف بی آر میں بھی دیا ریب گوٹ میں بھی دیا کہ پورے سال میں انہیں تیس چھوٹیاں وہاں لاؤتی ہفتے میں ہر روز آٹھ گھنٹے کام کرنا تھا چھے دن اٹھالیس گھنٹے بنتے ہیں اور پچاس ہزار درم کا یہ کانٹریکٹ ہے اور جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے جب اپنے دفاع میں ان سے پوچھا گیا اور وہ چودہ کروڑ روپے کے معاملات میں یہ کوئی حساب نہیں دے سکے تو یہی میرا کلیم تھا جب میں ان کا کیس فائٹ کر رہا تھا اور جیسے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ کوٹ ایک کیلنٹ ٹرائل اور یہ ساری اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کر سکتی تھی تو پھر جن اداروں نے کرنا تھا فائنلی جب یہ ہوا تو وہ اب قوم کے سامنے ہیں اگر خواجہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ان میں سے ہو پلیٹیکل وکٹمائزیشن کو ڈھائی ڈھائی سال نہیں لگتے ڈھائی سال سے ہم حکومت میں ہیں اگر خواجہ عاصف سے کسی قسم کی پلیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی تھی تو بہت پہلے ہی کر لی جاتی بنیادی طور پہ یہ سب چباز شریف میاں نواز شریف عساق دار ہوں خواجہ عاصف ہوں یہ خدہبیہ پیپر مل موڈل جو ہے اس کو انہوں نے ڈاپٹ کیا ہوا ہے ایک ہی پیٹرن ہے جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے سب کا اور آگے آپ دیکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے جب مزید تحقیقات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اور ایبیڈینس سامنے آئیں گے یہ قوم کو پاکستانیوں آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی جب آپ کے ملک کا وزیرعظم وزیر اور بڑے عدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو ملک کھوکلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ہم پٹواری کی کرپشن کی اور چھوٹی کرپشن کی جب بات کرتے ہیں اسے تو عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے جب ایسے لوگ خواجہ عصف جیسے لوگ کرپشن کرتے ہیں میاں نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے تو پھر ملک کا جو حال ہے جو معاشی دیوالیا انہوں نے اس ملک کا کیا اور جن حالات میں پرائم منیسٹر عمران حان کو معیشت ملی ان کی یہی بنیادی وجوہات ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار میں ملوث رہے اور یہی ہم بات کہتے رہے پرائم منیسٹر عمران حان صاحب بات کہتے رہے کہ میں انہیں این ارو نہیں دوں گا اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا فیٹ آف بل میں فیٹ آف میں کوئی لینا دینا نہیں تھا نحب کی شکوں کا اور یہ وہ نحب کی شکیں لے گیا جاتے ہیں چونتی سے اسی لیے یہی وہ چیزیں ہیں جس میں یہ پرائم منیسٹر عمران حان سے این ارو مانگ رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں میں نے پہلے بھی پریے کی تھی کہ خواجہ آصف ہوں یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں اگر ان کو اکاؤنٹیبلیٹی پروسس پہ کہیں بھی ہم انہیں پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں پھر آ کے بات کریں کسی بھی محضب معاشرے میں اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن خدارہ جب آپ لوگ اپنے دفاع میں کوئی چیزیں نہیں لاتے جیسے آج یہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں لاتے اور اس کو کہتے ہیں روند کے اس کو جاتی عمرہ کے اندر ہی سیاسی قبر میں دفعن کر دیا ہے تو لہٰذا توبہ طائب کر کے آپ آگے بڑھیں اور جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملے کرنے سے گریز کریں پاکستان نے بڑے زخم کھائے ہیں پاکستان نے مخالفین اور ملک کے اندر بیٹھے بیرونی اور اندرونی مخالفین انہوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے بڑی مشکل سے یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سہارا دے کے اس کو سٹیبل کر کے کھڑا کریں نہ کہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصہ دار بنے آپ سب کی تشریف آگری کا بہت شکریہ میں اپنے بھائی آصف کو خصوصی طور پہ ان کی ساری ٹیم کو دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے وہ یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ یہ جو ہمیں کٹھا کر کے یہ گلدستہ پھولوں کا صحافتی برادری کا کٹھا کر کے بٹھا لیتے ہیں اور ایسے ایسے پھول سجا دیتے ہیں کہ جن کو شاید میں اکیلے نہ کٹھا کر سکوں اور نہ ان کی محق سے اس طرح اس پندال کو محتر کر سکوں جس طرح کوشش آپ نے کی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز صاحبہ سے جنہوں نے ان کے اریسٹ کے فوراں بعد پوری ایک بچھاڑ کر دی تھی الزامات کی تو یہ سوال تب بنتا ہے حکومتی ترجمان اور ان کو بڑا یہ شکوہ بھی ہے ہم تو ان کے رسپونس میں آتے ہیں یہ جب قوم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جی بڑے شریف آدمی تھے بڑے بلے آدمی تھے اور ان کو خامخواہ اریسٹ کر لیا گیا اب یہ اتنے بلے آدمی تھے تو مجھے یہ بتائیے ابھی دیکھ لیے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک حکومت میں ہیں جو اساسے اس پانچ سالوں میں بنائے ہیں وہ ایک اپارٹمنٹ لیا ہے کانسٹیوشن ریونیو اسلامباد میں آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں کتنے کی اپارٹمنٹس ملتے ہیں چار کنال کا ایک فارم ہاؤس لیا ہے گلبرگ میں محمود انغزنوی روڈ سیالکورٹ میں ایک پلوٹ لیا ہے سٹی ہاؤزنگ والا ایک پلوٹ انہوں نے لیا گجرہ والا میں اربن پلوٹس لیے انہوں نے یہ ساہوال اورہ تین پلوٹس ہیں بیالیس ملین کے اور ایک اپارٹمنٹ آٹھیں فلور پہ لیا سکھ چین میں اب دو ہزار اٹھارہ کے بعد حکومت میں نہیں کتنے پلوٹ لے لیے کتنے آپ نے اپارٹمنٹس لے لیے کتنے گھر لے لیے یہ خریدو فلوٹ اس وقت کب کیوں ہوتی تھی جس وقت آپ تین دن وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ جواب دینا اور یہ چیزیں عوام کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو کرپشن ہی نہیں ہے بائیس تیس روڈ پہ کہ کرپشن کوئی کرپشن ہی نہیں ہے یہ جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹس لے کے آئے تھے ایک امینڈمنٹ کیا تھی ان کی ایک پرپوز امینڈمنٹ یہ تھی کہ ایک عرب سے نیچے والی کرپشن جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں جانی چاہیے تو وہ سوال میں نے ان سے کیا تھا میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تو اس کو کیا کریں بھئی وہ اگر 99 کروڑ کی کسی نے کی ہو میں کہا جی ایف بی آر کو دے دیں یعنی کہ 99 کروڑ کی کرپشن کریں ایف بی آر سے جرمانہ لگوائیں اور فارغ ہو جائیں سر مائی کو اللہ سے پوچھ لے آپ سے پوچھ لیتے ہیں میرا فیورٹ سوال سر بتائیں کوئی کوٹ کر دیں گے ججمنٹ نمبر کو نہیں وہ میں وہ پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس فیصلے کے اندر کیونکہ فیصلہ آتا ہے نا ریپورٹڈ ہوتا ہے تو کس فیصلے کے اندر یہ اٹھایا گیا میں مجھ پتا تو میں اسلی پوچھ چھکٹا آج آپ کانٹر قویسٹر کریں آپ کی باتیں یہ بتا رہے یہ تاثر کیوں جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے آپ کا کیا تعلق ہے آپ کو پچھلے تین چار دن پہلے آپ کے تین وزیدوں میں پیس لانکس کیتی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیپ سے حکومت کا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے آزاد خود بھی اختیار ہی تھا رہا ہے تمام انکوارنیز کی کافی آپ کے بارے پہلے بھی آیا تھا کہ آپ ان کے آپے سے جو وزر کر رہے ہیں مغیرہ آپ کی وزر کر رہے ہیں یہ کہتا ہے دوسرا جو ہے یہ دعا تھی کہا کہ انہوں نے گنرہ والا میں ایک پلات دیا اور اسی قوارٹی ورسی دارتا لیا آپ پروف کیسے کریں گے یہ چیزوں کو نا آپ کو یا وہ سوسائیٹی میں جواب سر دیکھیں اب آپ کے پہل سوال کے آخری اس میں دو تزاد تھے پہلے آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا نیپ سے کیا تعلق ہے پھر آپ نے کہا آپ پروف کیسے کریں گے تو بھائی پروف میں نے نہیں کرنا پروف میں نے نہیں کرنا پروف نیپ نے کرنا ہے پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور اس کی آپ فکر نہ کریں یہ کیسز بڑے سٹرونگ کیسز ہیں آپ نیپ کی پرفارمنس دیکھ لیجئے آپ میری بات پر یقین نہ کرجئے آپ ان کی جو دوہزار انیس کی اینول رپورٹ ہے یا بیس کی جو اینول رپورٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے نیپ کی ریکاوریز پچھلے دس سالوں میں دیکھ لیں اور اس طفح کی دیکھ لیں دوہزار انیس کی ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو وہ خود مختاری دی ہے اداروں کو وہ مواقع فرام کیے ہیں کہ وہ اپنا کام اپنے منڈیٹ اور اپنے قانون کے مطابق کر سکے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک سو چالیس عرب رپی کی دوہزار انیس میں نیپ کی ریکاوریز ہیں جو کہ ان کمپیریزن اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں تو کچھلے سال کسی سال دس عرب ہیں بارہ عرب ہیں آٹھ عرب ہیں دو دو عرب تک ہی رہی ہیں تو یہ ایک واضح فرق ہے جب لیڈرشپ ایسی آتی ہے جو ان کو پوری طرح سے وہ سپورٹ فرام کرتی ہے جس کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں دوسرا آپ نے سپریم کورٹ کے کچھ بارے مارکس کی بات کی وہ بڑا اچھا بات آپ نے کی دیکھئے سر آپ خود سپریم کورٹ آپ میں سے بہت سارے بھائی کبر کرتے ہوں گے کورٹ کے پروسیڈنگز کے دوران کوئی ریمارکس دیے جانے جو ہیں وہ کسی ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے نہ ہی ان کی کوئی قانونی ویلیو ہوتی ہے ایک فیصلہ جس کا جلکر میں نے ذکر کیا ایک ججمنٹ کا میں نام نہیں لوں گا وہ ایک بیل آرڈر کے اندر کچھ چیزیں کی گئی بیل آرڈر کے اوپر لارجر بینچ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس آصف سعید خوصہ کی نگرانی میں سر اسی پیار ہوں ابھی تو اس پر کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آئے میری آپ سے بات یہی ہے کہ آپ لوگ سب میں خود اپنی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم سارے سٹوڈنٹس ہیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے سیکھتے رہنا چاہیے جب آپ کوٹ کی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو کوٹ کی ریپورٹنگ کے اندر میری ایز سٹوڈنٹ اف لاؤ یہ درخواست ہے کہ آرگومنٹس کے دوران پروسیڈنگز کے دوران جو جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ایک ریپورٹنگ کے لحاظ سے تو کچھ بات ہوگی بٹ وہ سوالات ہوتے ہیں جو مائنڈ کو ایجیٹیٹ کرنے کیلئے کیے جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اصل قانونی نظیر وہ بنتی ہے جو ریٹن فیصلے کے اندر آئے اور ریٹن فیصلہ اس چیزوں کے اوپر ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے نیب کا اگر کوئی سیکشن ہو ارسٹ کو لے لیجئے سیکشن ٹوئنٹی فور ہے آپ لی بارگین کے سیکشنز کو لے لیجئے یا یہ ایسٹ بیونڈ نون سورس کا نائن اے فائیو اے اس کو لے لیں کسی سیکشن کے ہو اگر وہ قانون کے خلاف ہے تو کورٹس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دونوں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں کہ یہ اگنس کونسٹیوشن ہے بارہا کیسز میں یہ چیز بات اٹھائی گئی کبھی یہ چیز سامنے نہیں آئی جہاں تک نیب کی اوپر سپریم کورٹ کے ریٹن فیصلے کی ہے تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاناما کیس کے فیصلے کی اندر جس کے اندر اس وقت کے چیئرمین کے اوپر بڑے واضح الفاظ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز بین میڈ ریڈنڈنٹ اور ہیز فیورنگ ریسپونڈنٹ نمبر ون یہ تو ابھی کسی ریٹن فیصلے کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی ہے تو محض اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میں نہیں سمجھتا اس کا ہے اور ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے اس کو اس کانٹیکس میں ہی لینا چاہیے اچھا کر رفاظی صاحب میری نویٹ سمجھے دفع صاحب آپ احساب بھی آپ کے امدالی ہے کہ سب سے اہم میں امدالی ہے آپ کی عوام کی جانب آنکتا آپ کو دفعہ دو تین گروہ میں اسلامباد بھی دس سے زیادہ ٹکیٹھی ہیں جس میں جانے کی ہے وہ ہر احساب کو سے بھی موبائل کیسے ہیں کہ سب سے دردنار باکہ آپ کو وہاں آپ کی سیکیٹیرین ہیں ایک سترہ سالہ کی ہیں لیوپور سترہ مریس لوگوں سینے میں موجود ہیں بلکل میں خود مجھے اس واقعے کا پتہ چلا ہے اور میں نے بھی پولیس سے بات کی تھی انہوں نے اس پر دے کہ اس کی انکواری کوئیٹی بھی بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعہ کیا ہوا ہے اور اسلامباد میں اسپیشلی لائن آرڈر کی سیچویشن کو لے کے پرائم میسٹر صاحب کیونکہ میرا رول ہے ایڈوائزر ٹو پرائم میسٹر تو ان کو پوری طرح سے آویر کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اسی چیز کو لے کے مجھے تو ان پرسن بھی انہوں نے کال کیا تھا اور اس کے اندر میں نے کچھ ریٹن اپنی سفارشات بھی دی ہیں جس میں سے ایک اسلامباد میں پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے نئے قانون سازی اور ایک اور بہت بڑا جو اسلامباد میں اور یہ کورٹ نے بھی ہمیں کہا ہے جہاں پہ میرے بھائی سناولہ نے بھی ریپورٹ کی تھی بات کہ عدالت نے یہ کہا تو وہاں عدالت نے ریٹن تو نہیں لکھا لیکن زبانی نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے لیکن یہ تو حالات بڑے عرصے سے خراب ہیں اب پروسیکوشن نہیں ہے اسلامباد میں ڈیڈیگیٹڈ پروسیکوشن سروس نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم قانون مرتب دے رہے کر رہے ہیں کہ اپنی انڈیپینڈنٹ پروسیکوشن ہو اور ابھی انہوں نے ایک ایس ایس پی کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور اس